گروہ نانک دیب جی یادرہ کرتے ہوئے سلطان پر لودی سے ارونانچل پدیش تک پہنچے ارونانچل پدیش میں بھی کہاں تبانگ تبانگ سے بھی کہاں آگے بملہ جو ہے جہاں چین کی سینہ کھڑی رہتی ہے بملہ سے دس کلومیٹر پہلے ایک بہت انچا پہاڑ ہے میں ایک بار تبانگ گیا تھا ہم بملہ گئے تھے تو پہاڑ کے بیچ میں گفہ ہے بنی ہوئی ایک تو نیچے ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا تھا جہاں گروہ نانک دیب جی نے تپسیا کی تھی اس میں جو گفہ ہوگی تو بھائی ہم پنجاب سے گئے تھے بڑی من میں شردہ پیدا ہوئی کہ گروہ نانک دیب جی ہمارے پنجاب کی اور جہاں سے تپسیا کی تو تھوڑا متھا ٹھیک نہ تو بنتا ہے اب پہاڑ پر چڑھنے لگے تو پہاڑ پر چڑھنے لگے تو سانس بیسے بھی وہاں تھوڑی آکسیجن کی اس پرکار کمی رہتی ہے تو سانس پھول نے لگا تو بھائی ہم نے بہی سے شردہ رپت کی اور گفہ تک تو نہیں پہنچے باپس آگئے تو وہاں میٹری کے لوگ تھے اب تو شاید انہوں نے اس کو تھوڑا صدھار دیا ہوگا سیڑھیں بغیرہ بھی شاید بنا دی ہوں تو میں نے ان کو پوچھا جہاں کوئی متھا ٹھیک نہ کیلئے آتا ہے آہ کہتا ہے درسو کبھی کبھی لوگ آتے ہیں میں کہا پنجاب سے آتے ہیں نہیں کہتا پنجاب بڑھے اتنی دور کیوں آئیں گے تو میں سے متھا ٹھیک نہ کون آتا ہے کہتا ہے جہی آس پاس کے گاؤں کے جو بچے ہیں جب ان کے اقزام ہوتے ہیں تو وہ گفہ میں متھا ٹھیک نہ آتے ہیں اپنی کاپی جا پینسل گفہ میں رکھ جاتے ہیں کہ نانک لامہ کا اشیر باد مل جائے گا اور فرس کلاس میں پاس ہو جائیں گے اب بھائی خدا جانے فرس کلاس میں پاس ہوتے ہیں جو تھرڈ میں پاس ہوتے ہیں لیکن بشواس اتنا ہے کہ نانک لامہ کا اشیر باد ملے گا تو فرس کلاس میں پاس ہوں گے اب ارنانچل قدیش کے بچے کوئی بانگ چک کوئی ڈولما کوئی چھیریں ان کا گرنانک دیب سے کیا سمند ہے کیونکہ گرنانک دیبی یاترہ کرتے ہوئے گئے وہ گرنانک دیب کے ہو گئے گرنانک دیب ان کا ہو گیا واسودیو کٹمکم کی بھاونہ یاترہ سے آتی ہے واسودیو کٹمکم کی بھاونہ آکرمن سے نہیں آتی ہوائی سفر سے نہیں آتی ہندوستان کی شروع سے ہی پرمپرہ رہی ہے کہ یہاں کے لوگ یاترہ کرتے ہوئے بہت دور تک گئے ہیں سینٹرل ایشیا میں تاشکند کا نام آپ سے سبھی نہیں سنا ہوگا تاشکند کے پاس ایک جگہ باکو ہے ڈارٹ صاحب تو جانتی ہوں گے ابھی آپ کے بٹھنڈا کے ہی سنگرور سائیڈ کے ڈاکٹر کیٹی اے سراو ہیں ان کی ایک کتاب آئی ہے باکو پر باکو میں مندر بنا ہوگا ہے اب گورنمنٹ نے اس کو تھوڑا آرکیالوجی بڑھوں نے بہاں کی سرکات نے اس مندر میں اداسی سادو جو تھے جو آپ کے دیان میں ہوگا گرنانک دیب جی کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام بابا شریچند تھا تو شریچند جی گروانی کا پرچار کرتے ہوئے دنیا بھر میں گھومتے تھے ان کی جو ششمندلی ہوئی ان کو اداسی سادو جا اداسی سند کہا جاتا ہے اس باکو ٹیمپل میں اداسی سمپردہ کے سادووں کا ڈھیرہ تھا بھئی کہاں پنجاب کہاں آجربیجان تجاکستان کہاں تاشکند کیسے گئے ہوں گے اور وہاں رہے ہوں گے راہل سنکرتین اس کا جگہ کیا ایک جگہ راہل سنکرتین تو ہندی بڑے جانتے ہیں راہل جی کا نام راہل سنکرتین لکھتا ہے کہ میں ایک بار روس گیا ان دنوں سینٹرل ایشی روس کا حصہ تھا تو کہتاں مجھے انہوں نے روس پڑوں نے کہا کہ صاحب ہمارے جہاں ایک پرانا کوئی ٹیمپل ہے اس میں پتہ نہیں کہ اس بھاشا میں کچھ لکھا ہوا ہے دیوار پر تو جو بھی آتا ہے ہمارے جہاں اس کو لے کر جاتے کہ جرہ پڑوں اس کو بھئی کیا لکھا ہے تو کہتاں آپ بھی ایڈیا سے آئے ہو جرہ دیکھو کیا لکھا ہے تو راہل لکھتا ہے کہ میں وہاں گیا تو وہاں تونہ لگا ہوگا تھا تونہ ملو اس وقت تو نہیں لگا ہو تھا لیکن راکھ پڑی ہوئی تھی اس میں ترشول گڑا ہوئا تھا اور دیواروں پر کوئلے سے پنجابی میں ماتا کی پیٹنے لکھی ہوئی تھی تو اس نے کہا میں نے اندازہ لگا کہ کوئی سادو گھومتا گھومتا جہاں آیا ہوگا جہاں ڈیرہ جمالیہ ہوگا اب اکیلہ ہوگا تو کوئلے سے دیواروں پر ماتا کی پیٹنے لکھتا رہا پنجابی میں ادھر کئی ہوگا پنجاب کا اب آپ بھائی اس پر تھوڑا بچار کیجئے کہ اتنی دور دور تک جا کر ایک آتم تک ایسے پیدا ہوتی ہے وہ لوگ ان کو اپنا ہم لوگ ان کو اپنا سمجھتے ہیں یہ جو سینٹرل ایشیا کی پھر بات کرتا ہوں یہ جو بغوان بودھ کے شش تھے ان کے بچنوں کو ماننے والے تھے کہاں تک پہنچے جے پورا سینٹرل ایشیا اس کے بعد چین اس کے بعد جاپان اس کے بعد جے آپ کا ساؤس ایسٹ ایشیا لاوس ویتنام کمبوڈیا انڈونیشیا کوریا منگولیا منچوریا طبط یہ سارے اب کئی ورہ ہم کہتے ہیں کہ گریٹر انڈیا تو جے ایک کی بھاونہ کیوں اتپن ہوتی ہے کیونکہ درشتی سے آپ نے بسودیب کٹمکم کہا ہے کہ سارے لوگ میرے ہیں سارے آپ نہیں ہیں بھائی بسودیب کٹمکم میں آپ لوگوں کو تو چھوڑی ہے آپ لوگوں نے تو پشو پشو تک بھی کہہ دیا آپ نہیں ہیں جب پشو پکشی جو ہیں ان کے لئے بھی کچھ نہ کچھ بیوستہ کی ہوئی ہے کہ بھائی یہ بھی کوئی بیگانے تھوڑا ہیں یہ بھی ہمارے ہی ہیں اس کی ایسا کرو اس کو ایسا کرو اس کو ایسا کرو اب یوروپ میں جا کر اتنے سالوں بعد ہزاروں سالوں بعد اب اینیمل پروٹیکشن ایکٹ بن رہے ہیں بھائی اب امریکہ میں یوروپ میں ایکٹ بن رہے ہیں کہ سارے جو پشو ہیں ان پر کرویلیٹی نہیں کرنی چاہیے ان پر اتیار چار نہیں کرنا چاہیے کب بنانے شروع ہوئے انیس سو جب دو ہزار کے آس پاس اور آپ لوگوں نے کتنے ہزار سال پہلے لکھا ہوا ہے کہ جب کھاؤ تو کچھ نہ کچھ چھڑیوں کے لیے بھی ڈال دو کتے کو دے دو کبگے کو دے دو بندروں کو دے دو کسی طرح سب جانبر ایک پرکار سے بہسودیو کٹومکم میں کیول منوشی نہیں سمست جیو جنت ہو آتے ہیں یہ جو بہسودیو کٹومکم کی بھاونہ ہے بھائی یہ ہندوستان کا مول منتر ہے لیکن درباگے سے آپ لوگ تو ساری دنیاوں کا پرہ کہتے رہے آپ لوگوں نے تو جہی پرچار بھی کیا کہ سب جھے لکھا ہوا اور لکھا نہیں کہ بھلا آپ نے اس کو پریکٹیکلی بھی اس کو سوگار کیا